گیتہ کی گیارہ باتیں جو آپ کا جیوان بدل دیں پہلا ماف کرنا اور شانت رہنا سیکھیں ایسی طاقت بن جاؤ گی کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے دوسرا اتحاس کہتا ہے کہ کل سکھ تھا بگیان کہتا ہے کہ کل سکھ ہوگا لیکن دھرم کہتا ہے اگر من سچا اور دل اچھا ہو تو ہر روز سکھ ہوگا تیسرا زیادہ خوش ہونے پر اور زیادہ دکھی ہونے پر نینے نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ تونوں پرستیاں آپ کو ساہی نینے نہیں لینے دیتی ہیں چاہ جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں ہونے والا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا ایسا نشہ جن کی بدھی میں ہوتا ہے انہیں چندہ کبھی بھی نہیں ستاتا پانچ جس منوشے کے پاس صبر کی طاقت ہے اس منوشے کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا چھ انسان ہمیشہ اپنے بھاگے کو گوستا ہے یہ جانتے ہوئے کہ بھاگے سے بھی اوچھا اس کا کرم ہے جس کے سویم کے ہاتھوں میں ہیں ساتھ نہ تو یہ شریر تمہارا ہے اور نہ ہی تم اس شریر کے مالک ہو یہ شریر پانچ تطو سے بنا ہے آگ جل بائیو پرتوی اور آکاش ایک دن یہ شریر انہی پانچ تطو میں بلین ہو جائے گا آٹھ ستے کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ستے ہوں لیکن جوٹ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف میں ہی ستے ہوں نو صحیح کرم وہی نہیں ہے جس کے پڑی نام ہمیشہ صحیح ہو ابھی تو صحیح کرم وہ ہے جس کا ادیشہ کبھی کلت نہ ہو دس جنم لینے والے کے لئے مرتی اتنی نشت ہے جتنا کی برت ہونے والے کے لئے جنم لینا ہے اس لئے جو بریہائے ہیں اس پر شوک مت کرو دھرتی پر جس پرکار موشب میں بدلاؤ آتا ہے اسی پرکار جیون میں بھی سکھ دکھ آتا جاتا رہتا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی چھوٹی سی جانکاری اچھی لگ اچھی لگ تو لائک شوئے سبسکرائب ضرور کریں گا ملتے ہیں اس دن سے اگلے ویڈیو تب تک اپنا دھیان رکھیں گا تب تک کے لئے مجھے پیدا دیجئے رہ دے رہ دے